اور ناسے ادھر بانی پیٹی آئی کے پارٹی سٹرکچر سے متعلق اہم فیصلے بھی کیا جارہے ہیں پارلیمانی اور عملی سیاسی امور کو الگ رکھا اس پر بحث بھی کی جارہے ہیں اس حوالے سے بانی پیٹی آئی کے فیصلوں کے مطابق نوٹفیکشن جلسے کے بعد جاری کیا جائیں گے ناسرین کے اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے بھی بتائیں کہ بانی پیٹی آئی کے فیصلوں کے بعد ہی نوٹفیکشن جلسے کے بعد جاری کیا جائیں گے بانی پیٹی آئی کے سٹرکچر بارے اہم فیصلے پارلیمانی اور عملی سیاسی امور کو الگ کر دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر رماریوب اور شبلی فراز پارلیمانی ٹیم کو لیڈ کریں گے اس حوالے سے اپلیٹ کر تو یہ بھی بتاؤں کہ بانی پیٹی آئی نے عملی سیاست کی ذیمہ داری سلمان اکرم راجہ کو تفیز کرتی ہوئے انہیں سیکٹری جنرل نامست کر دیا ہے بانی پیٹی آئی کا نائب کپتان ہوں بھاگنے والا نہیں سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی نے جوڈیشل پیکش اور ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے بل پارلیمنٹ کو بھی بلڈوز کرنے کی خوشش کی ہے کم از کم عوام کے سامنے بل کے دونوں پہلوں کو رکھا جائے اس حوال سے شاہ محمود کوریشی نے آٹھ فروی کو پیٹی آئی کے خارکنان کو جلسے تک پہنچنے کی خصوصی ادایت کی تھی اور کہا تھا کہ پیٹی آئی کے ذریعے ہی اس جلسے گاہ پہنچ سکتے ہیں آٹھ فروی کو آپ نے تمام طرح مشکلات کے باوجود صحیح فیصلے لیے تھے شاہ محمود کوریشی نے اس حوالے سے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ ادیہ کی ازادی کو کمزور نہ کیا شاہے محب کیجئے گا پیٹی آئی کے جلسے کی تیاریہ مکمل وزیر اعلیٰ خیبر پختنوخہ علیہ امین گنڈا پور کا کافلوں کو لیڈ کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سوابی کے مقام کو گیترنگ پوائنٹ قرار دے دیا پشاور ڈوین کے علاوہ تمام رانوہ اور ورکرز سوابی میں جمع ہوں گے چار صدا پشاور نشہرہ خیبر کے قافلوں کا سوابی میں استقبال کیا جائے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈا پور نے بھی قومی صوبائی اسمبلیاں کو اداد جائے کر دی ورکرز کو لی جانے کے لیے گاڑیوں کو بندوبست بھی کر لیا گیا ہے